بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین فرشِ عزا درگاہِ علیہ نجفِ ہن جو بکرا کا یہ سالانہ پروگرام اور اس میں ہماری اور آپ کی شرکت یقیناً ہمارے لئے توشہِ آخرت ہوئی پورے سال کی تھکان کے بعد ہم چار روز یہاں جمع ہوکے اپنے روح کو بھی تازہ دن کر لیتے ہیں اور ایمان کو بھی تازہ کر لیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے سال بھر کے جلسے ایک طرف ہوتے ہیں اور جوگی پورے کے چار دن ایک طرف ہوتے ہیں چونکہ 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 یہ پروگرام جو ہے یہ اسلاحی مجالس کے عنوان سے ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب اسلاحی مجالس کے عنوان سے پروگرام ہے تو اسلاحی باتیں ہوں اسلاحی پیغامات پہنچائے ہیں وہ پیغامات پہنچائیں جس کی قوم کو ضرورت ہے دیکھیں اب اس وقت آپ کھاپی کے بیٹے ہیں اور یہ وقت جو ہے وہ سننے کا نہیں ہے سونے کا ہے مگر آپ پھر بھی سن رہے ہیں یہ شکہلی کا کمال نہیں تو اور کیا ہے میں تھوڑی سی توجہ دے لیں کوئی زیادہ لمبا بیان نہیں ہے تیس سے پیتیس منٹ کے اندر مجھے اپنی باتیں آپ تک پہنچانا ہے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا اور اس کے بعد انجمن انشاءاللہ ماتم کرے گی آپ ہاں سنیں گے تو پیغام یہ ہے کہ اس وقت اگر شیعت کو کوئی چیز تقویت بخش سکتی ہے اور کوئی چیز طاقت دے سکتی ہے تو وہ صرف تین ہیں ایک مرجیت ہے ایک ولایت ہے ایک ازاداری ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیعت دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہے تو یا شیعت کو مرجیت کے قلعے میں حفاظت ملے گی یا ازاداری کے قلعے میں حفاظت ملے گی یا ولایت کے قلعے میں حفاظت ملے گی ہمارے یہاں ولایت کے نعرے لگانے والے بہت ملیں گے ازاداری کے طرف دار بہت ملیں گے مگر کچھ افراد ایسے ہیں جو وقتن فوقتن مرجیت پہ زبان کھول دیں یاد رکھئے اگر کوئی انسان ان تینوں چیزوں میں سے ایک کا بھی ممکن ہو گیا ایک کا بھی انکار کر گیا تو وہ یاد رکھئے وہ امام کی نظر میں غدار ہو سکتا ہے ازادار نہیں ہو سکتا غدار ہو سکتا ہے ازادار نہیں ہو سکتا ہم آج کے اس اجتماع میں اس پروگرام میں کیا بات کریں کس موضوع کو چھڑیں کس انوان کو چھڑیں جو آپ تک بات پہنچا دی جائے دیکھئے میں نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے یہ بہت ہی مشہور زمانہ آیت ہے اور بہت ہی مجھ سے زیادہ آپ کو ہیز ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے یا اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے آج پوری دنیا میں دو طریقے کے لوگ ملتے ہیں ایک وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی و علی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر جو دو ٹکڑے والا پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو تین ٹکڑے والا پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے جو محمد الرسول اللہ پہ آگے رکھ جاتا ہے وہ بھی مسلمان ہیں اور جو علیہ و علیہ اللہ تک بات لے جاتا ہے وہ بھی مسلمان ہیں مگر عموماً ہوتا یہ ہے دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں جہاں احساس ہو کہ مجلس ہو رہی ہے اپنی آواز مجھ تک پہنچا دی لگا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں ٹریولز کرتے ہیں وہ جہاز کا ہو ٹرین کا ہو بس کا ہو یا گاڑی کا ہو اور بغل میں کوئی دوسرا غیر مذہب نون مسلم آپ کی بغل میں بیٹھا ہوتا ہے اور بات شروع ہوتی ہے تو وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے یہ سوال آپ سے ہوا کے لئے آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ اسے ایک جواب دیتے ہیں میں مسلمان ہوں یہ جواب دیتے ہیں کے لئے تو اس کا دوسرا سوال ہوتا ہے کون سے مسلمان ہے کون سے مسلمان ہے یہ سوال کہہ جاتا ہے کہ آپ کون سے مسلمان ہیں بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے اللہ ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے تابع ایک ہے قبلہ ایک ہے تو یہ دو مسلمان کہاں سے آگئے ہیں یاد رکھیے گا پہلے تو صرف یہی سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کون سے مسلمان ہیں اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ کون سے شیعہ ہیں اخبار والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ اخبار والے ہیں یا آلنگ والے ہیں یاد رکھنا چو گی پرے میں آنے والوں نہ شیعت کو اخباری شیعہ کی ضرورت ہے نہ ملنگ شیعہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ شیعت کو اخبار والا شیعہ نہیں چاہیے کردار والا شیعہ چاہیے اگر کردار میں مضبوطی ہیں تو شیعہ ہیں ہرنا نہیں ہے بکھر کے نہیں مل کے پانچ منٹ ختم ہو چکے ہیں تیس منٹ اور بچے گھڑے پانچ منٹ ختم تیس منٹ بچے ہیں بات سن لیجئے تو آپ کون سے مسلمان ہیں آپ کیا جواب دیتے ہیں بھئی میں فلا مسلمان ہوں میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں میں ہنفی ہوں میں مالکی ہوں میں پریلی ہوں میں فلا ہوں جب نبی تمہیں چھوڑ کے گئے تھے نہ تم ہنفی تھے نہ مالکی تھے نہ شیعہ تھے نہ ہمبلی تھے نہ قادری تھے نہ جیلانی تھے پھر یہ بات یہ مسئلہ کہاں سے آیا کون سے مسلمان ہو تو اس کا جواب کہاں سے ملے گا یہ مسلمان دو خرستوں میں کہاں سے آ گیا یہ دو بھاگ میں مسلمان کہاں سے بڑھ گیا اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے کہ مسلمان ٹکڑوں میں کہا گیا تو پھر آپ کو کربلا تک نہیں جانا پڑے گا کربلا سے بھی پچاس سال پیچھے جانا پڑے گا یعنی سن گیارہ ہجری گیارہ ہجری وہ ہے جس میں نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے آواز پہنچ رہی ہے گیارہ ہجری اٹھائی سفر گیارہ ہجری وہ ہے جس میں میرے اور آپ کے بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا جب نبی اس دنیا سے جانے لگے تو پوری امت مسلمہ سمٹ کے نبی کے دروازے پر آئی اور انہوں نے وہی سوال کیا جو ایک امت کو رہبت سے کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا یا نبی اللہ آپ تو جا رہے ہیں اس دنیا سے آپ تو پردہ کر رہے ہیں کہا میں تو جا رہا ہوں مرضیِ الٰہی ہے تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ جب آپ چلے جائیں گے تو ہم دین قصے لیں گے شریعت قصے لیں گے اصول قصے لیں گے احکام قصے لیں گے فرو قصے لیں گے اب اگر یہ نبی یہ کہیں کہ میرے بعد دروازہ ہدایت بند ہو گیا تو بات مگر نبی نے کیا کہا نبی نے کہا تم پریشان نہ ہو میں تو جا رہا ہوں مگر سلسلہ ہدایت بن نہیں ہوگا دروازہ ہدایت بن نہیں ہوگا نبی نے جاتے جاتے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد جب بھی کوئی ضرورت آئے شریعت کی دین کی اسلام کی قرآن کی احکام کی فرو کی تو اس دروازے پہ آ جانا تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ کیا اس دروازے سے وہی جواب ملے گا جو آپ دیتے نبی نے کہا وہی جواب ملے گا کہ کیوں نے ہے نبی اللہ آپ اور ہیں وہ اور ہیں نبی نے کہا خبردار یہ مت سمجھ اس گھر کے اندر سارے محمد ہیں اس گھر کے اندر سارے محمد ہیں اب لیجئے جی نبی نے تو گھر دروازہ دکھا دیا کہ میں جا رہا ہوں میرے بعد جو بھی سوال کرنا ہے یاد ہے آپ کو موضوع آپ کون سے مسلمان ہیں ابھی تک ہم یہ تعرف کراتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں یا ہم سنی ہیں یا ہنفی ہیں یا مالکی ہیں وہ دو مسلمان کون سے ہیں یہ جو سوال ہے کون سے مسلمان ہیں بسیسی کا جواب ملی سے تو نبی نے دروازہ دکھایا اب جب نبی اس دنیا سے پردہ کر گئے تو نبی نے کہا تھا اس دروازے پر جاتے رہنا اور شریعت کا حل لیتے رہنا وہ تو بھول گئے انہوں نے جانے کو جلانا بنا دیا نبی کے جانے کے بعد وہ دروازہ جلا دیا گیا اب دروازہ تو جل گیا جب دروازہ جل گیا تو مسائل پیش آئے مشکلات پیش آئیں اس لیے کہ بیٹھنے والے اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے مگر حقدار زمین پر بیٹھا تھا جب شریعت کے سامنے مسئلے پیش آئے تو لوگوں نے کہا سوال کس سے کریں شریعت کس سے لیں دین کس سے لیں احکام کس سے لیں فروغ کس سے لیں قرآن کس سے لیں تو لوگوں نے کہا بھائی ان سے لو کہا اس دروازے پر جانے کا مو بچا نہیں کیونکہ اس دروازے کو جلا دیا تو لوگوں نے کہا پھر ان سے لو ان کے پاس نہ شریعت تھی نہ دین تھا نہ اسلام تھا نہ احکام تھا نہ فروغ تھا قوم سوال کرتی رہی وہ کب تک چھپ رہتے انہوں نے کیا یہ کہ جب زمانے نے شریعت مانگی چملہ کہہ رہا ہوں جب زمانے نے شریعت مانگی تو انہوں نے شریعت کے نام پر اپنی شرارت کو شریعت بنا دیا ہائے 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 انہیں مجلس تو یہاں سے شروع ہو گئی اب ہر حسینی کی نوچو چاہتا ہے حسینی جونے میں انہوں نے اپنی شرارتوں کو شریعت بنا دیا شرارتوں کو شریعت محمد کی شریعت اور تھی زمانے کی شرارت اور ہو گئے اور مسلمان اتنا بھول بھولا ہو گیا کہ وہ شرارت اور شریعت میں تمیز ہی نہیں کر پایا یہی نہیں پہچان پایا شرارت کیا ہے شریعت کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اصل کیا ہے نقل کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے چھوٹ کیا ہے وہ شرارت ہی کو شرگ سمجھتا رہا وقت گزرتا رہا زمانے کی گرد چلتی رہی کسی نے کہا میاں تمہارا وقت آخر ہے اب بتا دو کہ شرارت کیا ہے شریعت کیا ہے اس نے کہا رہنے دو جب اب تک راز نہیں کھلا تو اب کیا کھلے گا وہ بھی چلے گئے ان کے بعد دوسرا بادشاہ لوگوں نے کہا آپ بتا دیجئے کہ ہم بھی نہیں بتائیں گے اب بھی شرارت شریعت رہی آگے بڑھئے یہی ہوتا رہا شرارت کہ کو شریعت بنا کے پیش کیا جاتا رہا لو عزیزو پچاس سال گزر گئے لوگ یہی نہیں پتا کر پائے کہ شرارت کیا ہے شریعت کیا ہے شرارت کیا ہے شریعت کیا ہے جب پچاس سال گزر گئے تو اب زمانہ مطمئن ہو گیا جب اب تک پتا نہیں چلا تو اب کیا پتا چلے گا دس سال بعد پتا چل جاتا بیس سال بعد پتا چل جاتا مگر جب پچاس سال تک یہ راز نہیں کھلا کہ مسلمانوں کی شرارت کیا ہے اور نبی کی شریعت کیا ہے تو اب کیا پتا چلے گا مگر تاریخ کیا کہتی ہے پورے پچاس سال کے بعد جملہ آرہا ہے حسین کربلا میں آئے پورے پچاس سال کے بعد حسین کربلا میں آئے تاریخ کے کیمرے کربلا پہ آکے فوکس ہوئے دونوں طرف آزان دونوں طرف تلاوت دونوں طرف نماز دونوں طرف ارکان آئے ہائے دونوں طرف نمازی دونوں طرف فاجی دونوں طرف مفتی دونوں طرف وائز لوگوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کا اپنا جھگڑا ہے کیمرے بند کرو لے کے چلو مگر تاریخ کا جملہ کیا ہے جب آشور کا وقت آخر آیا حسین کا گلے پر خنجا چلا حسین نے زیر اللہ مسکرانا شروع کیا تاریخ لگا کمال ہے خنجا چل رہا ہے حسین مسکرانے حسین نے کہا میں اس لیے مسکرانا ہوں کیونکہ جو پچاس سال پہلے کام ہوا تھا آج حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کیا کہ ایک خنجا چلا رہا ہے ایک کی گردر پر خنجا چل رہا ہے قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جو خنجا چلا رہا ہے وہ شرارت والا ہے جس پر خنجا چل رہا ہے شرارت والا ہے بھی گھر کرنے مل کے حسین کو ایک لے بابو ٹائم نہیں ہے یہ میرے لائے ٹائم نہیں ہے سن لیجئے رکو 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 شرارت اور شریعت حسین نے مسکرانا شروع کیا حسین کیوں مسکران رہے ہیں کہ فیصلہ ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے یہ کرملا کا فیصلہ نہیں ہے یہ قیامت تک کا فیصلہ ہے فیصلہ کیا ہے جب حسین نے مسکرانا شروع کیا حسین کیوں مسکران رہے ہیں خنجر چل رہا ہے حسین مسکران ہے اس لیے تاکہ دنیا جو یہ سوچ رہی تھی دونوں طرح مسلمان ہیں اب فیصلہ ہوا ایک شرارت والے ہیں ایک شریعت والے ہیں اب کوئی کہیں بھی کالے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ لکھ کے قتل کرے اعلان ہو جائے گا شرارت والا کون ہے شریعت والا کون ہے دکھا کے نہیں ملکے نعرہ لگائیے ملکے یاد رکھیں سلامت رہیے چیزا میں جانتا ہوں یہ وقت سننے کا نہیں سونے کا ہے مگر آپ بالکل تھک کے میں سنیے گا جب علی کا نعرہ لگے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جواہ دیئے گا اس لیے کہ اُنہِ پلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو ہائے 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 زندہ باد حسینیو زندہ باد بکھر کے نہیں ملکے اللہِ پلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے اُڑتے ہیں ہوا میں ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا اگر نمازِ عشقِ علی میں ہاتھ بندے رہ گئے پندال تک رہ جاؤ گے میرا آج تک نہیں جاؤ گے حسین نے فضلہ کیا اب جو بھی اگر جتنے آج تک نہیں جاؤ گے اگر جتنے آدمی آن ہیں نا جتنے آدمی ہیں اور خائب لیے بیٹھے ہیں اگر زور سے صلاوات دل سے پڑھ دیں تو نجفِ اشرف تک آواز جائیں حسین نے فضلہ کیا یاد رکھو جو خنجر چلا رہا ہے وہ شرارت والا ہے جس پہ خنجر چل رہا ہے وہ شریعت والا ہے اب ہر جنگہ سے یہ ایک کلی پاتا ہے وہاں اتنے شیعہ مار دیئے وہاں اتنے ازادار مار دیئے وہاں اتنے ماتمدار مار دیئے وہاں اتنے تازیہ دار مار دیئے مارتے رہو تم مارتے رہو گے اعلان ہوتا رہے گا شرارت والا کون ہے شریعت والا کون ہے مار قتل کر جو جنگر علی کرتا ہے دیتان نہیں کبھی جو جنگر علی کرتا ہے دیتان نہیں کبھی مارا خیلی زبانے والا دیتان نہیں کبھی جنگر علی جنگر علی بھائی امام حسین نے جو قربانی دی تھی نا وہ شریعت دین سب وہی بچ جاتا مدینے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی لوگ کہتے یزید حسین کو گھیر کے لایا لانت ہو تجھ میں کسی کے باپ میں دم ہے جو عباس کے بھائی کو گھیر لے ہے کسی میں ہے کسی میں ضرورت لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حباس لپیک یا حباس لپیک یا امام زمانہ لپیک یا حباس بکھر گئنی مل گئے زندہ باد حسینی ہو زندہ باد سلامت رہو کیا کر رہو ازادار کو قتل کر دیا ارے یہ قتل ہوتے رہیں گے تجھ پہ لانت ہوتی رہیں گے اب میں بتاؤں آپ کو دیکھئے پورے سال میڈیا چھپ رہتا ہے یہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے دو دو چینل لگیں ایک گراف لگا ہے ایک چھتوڑا ازاداری لگا جو پوری دنیا میں ازاداری کو لائف کر رہے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے آپ جو بھی پورا کو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ جو بھی پورا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھے نہیں یہ تو آج کی طرح دی ہے جب آج ایک خاکی آدمی کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو کیا زمانے کا امام پردے سے نہیں دیکھ سکتا ہے زمانے کا امام پردے سے نہیں دیکھ سکتا ہے ازاداری اب سنیے پورے سال میڈیا چھپ رہے گا چپ خاموش سنادا بولیں گے نہیں مگر جو ہی محرم کے تین مہینے رہیں گے ہر کے آچھا بھی بھر جائے گے سب ٹی وی پہ آکے بیٹھ جائیں گے بھائی کربلہ میں اتنے مار دیئے سامرا میں اتنے مار دیئے کازمین میں اتنے مار دیئے حلب میں اتنے مار دیئے رکہ میں اتنے مار دیئے شام میں اتنے مار دیئے کیوں پورے سائل چک کیوں تھے اب کیوں بول رہے ہو اچھا دوسرے مارے وہاں ہیں دکھائے آ رہے ہو یہ دکھا نہیں رہے یہ در آ رہے ہیں یہ کسے در آ رہے ہیں پوری دنیا کو پوری دنیا کو نہیں در آ رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا تو پہلے ہی در چکی پوری دنیا تو پہلے ہی در چکی پھر یہ کسے در آ رہے ہیں یہ در آنا چاہتے ہیں ازاداروں کو ماتمداروں کو اچھا آپ کے درنے سے فائدہ کیا ہوگا پرافٹ کیا ہوگا انہیں فائدہ کب پہنچے گا فائدہ یہ پہنچے گا کہ پار سال اربعین پہ گئے تھے چار کروڑ اگر اب کے ایک پرسینٹ بھی در گئے اور ایک کروڑ کم ہو گئے تو دشمن ٹی وی پہ بیٹھ کے گئے گا ازادائج در گئے ماتمدائج در گئے علمدائج در گئے مگر حسین کا موجزہ جانتے ہو جوانو پہلی سفر سے میٹر چلنا شروع ہوتا ہے دس لاکھ، بیس لاکھ، پچاس لاکھ ایک کروڑ، دو کروڑ، تین کروڑ، چار کروڑ اور اس سال پہنچے چھ کروڑ دشمن نے کہا یہ تو اتنے آگئے حسین نے کہا یاد رکھ تو دراتا دراتا مر جائے گا ازادائج یہ تمہید ہے یہ تمہید ہے یہ تمہید ہے تمہید جیو زندہ باد حسینی ہو علی ہوگا ایک جملہ کہنا ہوں ایک جملہ اس کے شیر کو سن کے یہ ہر ازادار جنت پہ جانے پر صرف ایک ہی بات پہ راضی ہوگا کہ اگر وہاں علی علی ہو تو ہم جائیں گے ورنہ وہاں سے اچھا جوگی برا ہے علی 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 سنیں گے سنیں گے ایک جملہ سنیں ان کے جوش کو دیکھ کے جملہ یاد آگیا پانچ میں امام امام محمد باقر جا رہے تھے سات میں سات میں ایک دشمن بھی تھا امام آگے وہ پیچھے امام چلتے رہے وہ دیکھتا رہا اچانک اس نے دیکھا کہ گلی کے کونے پر ایک آدمی بہت پڑھا گرمی بہت تھی شدت کی پلا کی گرمی وہ بھی عرب کی گرمی بہت پڑھا تھا اس نے امام ساگر کہ کہاں جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف کہ منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ پڑھائے سے پہچانتے ہیں فرمایا ہاں میرا شیعہ ہے کہنے لگے کمال ہے آپ کا شیعہ اور بے ہوش پڑھائے امام نے کہا بھی پتہ چل جائے گا بے ہوش ہے یا ہوش میں امام قریب گئے جیسے ہی ایک چھیتہ دیا فوراں اٹھ کے بولا یا علی مدد کہا دیکھ لے بے ہوش تو ہے یا یہ تو بھائی چھے کروڑ تیتیس لاکھ اس سال کربلا میں پہنچے کتنے ارے زور سے بولیے چھے کروڑ تیتیس لاکھ تیتیس لاکھ وہ بغدادی کی فوج کتنی تھی نیاں کمال ہے دہشتگردوں کے اب بھی وہی نام ہیں جو پہلے تھے اے ہائے ہائے بس نام جملہ کہہ رہا ہوں آخری آدمی تک ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی نام وہی ہے بس جگہ بدل گئی بغدادی یہ بھی موجزہ ہے آج تک کوئی دہشتگرد نجب سے نہیں آیا آج بھی بغداد سے آیا آج بھی بغداد سے آیا آج بھی بغداد سے آیا ایک چھوٹا سا بیک جس میں ایک پانی کی بوتل اور ایک جوڑا چلا جا رہا ہے ایسے ہی تو گئے نا کوئی بڑے بڑے بستر بند تو لے کے نہیں پہنچے کسی کے ہاتھ میں لوتا بھی نہیں تھا کسی کے کندے پہ کمبل بھی نہیں تھا اب یہ پہنچ گئے باہ برہنا سر برہنا چارے چارے سج بتائیے ان کے جانے کے بعد عراق کی زمین سے مارنے والا بھاگا یا مرنے والا پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھیں کوئی ازادار بھاگا نہیں کون بھاگا مارنے والا دہشتگرد اور کیسے بھاگا چہرہ کھول کے نہیں برخہ پہن کے پتہ نہیں کہا بیٹھیں آپ برخہ پہن کے یہ بھی عجیب کمال ہے علی کے زمانے میں بھاگا کب بھی برخہ پہن کے مباہ میں زمان آگیا بھی کر گئے نہیں مل کے بھائی بھائی ایک مل بھاگ لے لگے بھاگ رہے ہیں اب ایک چون بھاگ رہے ہو کس بات کا خوف ہے یہ تو پچھارے کچھ بھی نہیں لے کے آ رہے نہ ٹینک نہ بم نہ توپ نہ اسلا کہنے لگے تو دیکھ نہیں رہا ہم بم لے کے آ رہے ہیں یہ عالم لے کے آ رہے ہیں یہ بم لے کے آ رہے ہیں ہم بم لے کے آ رہے ہیں یہ عالم لے کے آ رہے ہیں اچھا کبھی آپ نے دیکھا بھائی میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو کربلا جاتے ہیں اور بہین پہ حالات بڑے عجیب ہوتے ہیں ناسک مگر بے خوف جاتے ہیں آج تک جعفری صاحب مجھے ایک آدمی نہیں ملا جس کا نمبر کربلا جانے میں آیا ہو اور یہ کہہ کر رکھے اور نہیں بھائی حالات خراب ہیں زمانہ خراب ہے میں نے آدمی ایک صاحب سے کہا میں نے کہا عمد جائیے کربلا عراق کے حالات صحیح نہیں ہیں ابھی زمانہ مناسب نہیں ہے اس نے کہا زمانے کی پروہ وہ کرے جو ملتوں کے دروازے پہ کھلے ہوتے ہو ہم تو کل بھی امام زمانہ کے دروازے پہ تھے آج بھی امام زمانہ جا رہے ہیں پہنچ گئے پہنچے پہنچے کوئی طرح گھبر آیا بھی بھیت ہوا نظیر بھائی ہوا کوئی ایک صلافات پڑے برمحمد بھائی سکرے ملتے جانسلیہ مولانا مرزا یاسور عباس ساتھ آئیے سرکار اگر آئے جا مرزا بھائی ایک اور صلافات دی آئے سرکار سنگے محبت آپ جائے گئے بھائی سنگیے وقت کم ہے ورنہ باتیں بہت ساری کرتا یہ جو جعفری صاحب نے نعرہ لگایا ہے لبیک یا حسین اس کا جواب پورے جوش سے دیا کہ نہیں کیونکہ اس زمانے میں ہماری یہی پہچان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے یاسور صاحب ہمارا عقیدہ اس نعرے پہ یہ ہے میرا نہیں جو بھی پورے میں آئے ہوئے ہر فرد پچھر کا اس نعرے پہ عقیدہ یہی ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک ہمارا عقیدہ 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 ابھی بات سن لیجئے باتیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں کیا کیا ہدا کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا کیسے چل رہا ہے ماملہ کچھ نہیں پتا سنیے لیکنی زہاب سنیے بھائی ابھی اتر پردیش کا سیم بدلے ہوئے کتنے دنوں میں دو مہین نے ہو گئے نا پسین نے آ گئے لوگوں کو اور اتنا پسین آیا کہ داڑیوں سے تپک رہا ہے میں نے ایک ساتھ جو بچہ بڑے پریشان ہیں کہ لگا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں حالات حالات دیکھ نہیں رہے ہیں اس نے ہمارا چینہ حرام کر دیا مسلمانوں کے حالات تین سے دی پتر 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 ہوتے جا رہے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا آپ بڑے مطمئن ہیں میں نے کہا ہم تو کل بھی مطمئن تھے اب میں جو چملہ کہنا ہوں اگر اس پر کوئی نہیں بولا زمانے کے امام کو جواب دینا ہوگا ہر حسینی کی توجہ جو ادھر کریں ادھر کریں چار اترہ کہنے لگا آپ پریشان نہیں ہیں میں نے کہا ہم کیوں پریشان ہوں کہنے لگے یوگی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے کہا تو کہنے لگے ایسے آدمیوں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خطرہ ہے میں نے کہا مولی صاحب خاموش ہو جاؤ شرم کر اور یاد رکھ ہندوستان کے مسلمانوں کو یوگی جیسے مانات سے خطرہ نہیں ساکر نائک جیسے مولی صاحب ہاں گئی مجلیز ہاں گئی در ہاں گئی در شمال لبیک یا حسین نارا خیدری یہ جو جا ہے قیرہی کے زمان دلدار علی کے نام سے خالق کا نام دلدار سلامت رو جن کا عمام زندہ سنیے جملہ سنیے کہنا لگا ہندوستان کے مسلمانوں کو بھارت کے مسلمانوں کو یوگی جیسے مہاراج سے خطرہ نہیں اب جو جملہ کہنا ہوں بیٹھے نہیں رہو گے ہر حسینی سے چیلنج کر رہا ہے حسینی بیٹھے نہیں رہو گے اگر ایمان کی طرح زبہ جملہ دول لیا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں اس سے خطرہ ہے اس سے نہیں میں نے کہا بلکل ایسے ہی جیسے اسلام کو ابو طالب جیسے کافر سے خطرہ نہیں تھا ابو صفیان جیسے بولا بلکل ایسے جیسے 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 دربولا دربولا مقارن جوجل دربولا علی مولا برابرکن روتھولا علی مولا علی مولا بکرگنی ملکے بلکل ایسے ہی جیسے اسلام کو ابو طالب جیسے کافر سے خطرہ نہیں ہے ابو صفیان جیسے مسلمان سے خطرہ ہے بڑا ظلم کر رہا ہے کیا ظلم کر دیا تیری بحث کھول لی نہ کیا ظلم تو یہ دیکھئے بارہ وفات کی چھٹی ختم کر دی وہ تس سے زیادہ کنمنہ جا کے پوچھ یہ اختلاف ہے تیرہ رجب کی نہیں ہوئی بارہ وفات کی ہوئی ہے ایک صاحب نے جاکہ موڈی سے پوچھ اس نے یوگی سے پوچھ لیا بھائی صاحب آپ نے تیرہ رجب کی ختم نہیں کی بارہ وفات کی ختم کر دی اس نے کہا تیرہ پہ جھگلا نہیں ہے تیرہ پہ جھگلا نہیں ہے بارہ پہ جھگلا کہنے کیا ملک بولے سنو نبی تو ایک ہے دیتا اوپرد دوئے شیعہ کہتے ہیں کہ سترہ کو آیا اٹھائیس کو گیا تم یہ کہتے ہو نبی آیا بھی بارہ کو گیا بھی بارہ کو تو یا تو میں دو جھتیاں دوں یہ کہا بیٹے آپ زندہ بعد ہزانیوں زندہ بعد بھائی یا تو میں دو جھتیاں دوں میں اتر پردیش والوں کو سنا رہا ہوں جھار گھنے والوں کو نہیں سنئے کہنے گا یا تو میں دو جھتیاں دوں یا ایک بھی نہ دوں لیازہ میں نے ایک بھی ختم کر دیں اب میں جوگی پورے میں آئے ہوئے ہر حسینی کی طرف سے یہ حسینی ان چینلوں کے مادیم سے اپنی آواز سی ایم ہاؤس تک پہنچانا چاہتا ہے اور اگر ان کے ذریعے بھی نہ جائے تو مولانا یاسوب صاحب تبلہ یہاں موجود ہیں یہ ہماری آواز پہنچا دیں اور کہیں ان سے جا کے سی ایم صاحب سے آپ جا کے کہیئے گا کہ ہماری پوری قوم اس بات پر راضی ہے کہ آپ بارہ وفات کی چھتی کر دیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آیا بھی بارہ کو گیا بھی بارہ کو مگر یہ بھی لکھا لیں کہ آج کے بعد یہ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نہ بغیر بارہ کے آتا ہے سلامت رو سلامت رو زندہ بات مجلس نہ ہو گئی میرے بھائیں یہاں ختم بھی کر دوں کوئی خسوس نہ ہو ہر چینل میں اور بڑھو علیم اللہ 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 حیل حیل علیم اللہ دیکھیں نا دیکھیں یہ سال آپ کے لیے بہت لکی ہے بہت مبارک ہے جو باتیں اب تک کھل کے لیے آئیں تھیں وہ ساری آگئیں سعودیہ کے شہزادے نے کیا بیان دیا دیکھا نا آپ نے ہم امام زمانہ سے جنگ کے لیے تیار ہیں ایران ہم تجھ سے جنگ کے لیے تیار ہیں تو امام زمانہ کے آنے کی زمین تیار کرا اوہ اکل کے اندھے امام ایران سے نہیں آئیں گے کعبے سے آئیں گے امام ایران سے نہیں آئیں گے امام کعبے سے آئیں گے اور تو کس کا انتظار کر رہا ہے اس کے انتظار میں تو تیرے بڑے بھی نکل گئے اے بھائی بڑے نکل گئے کے نہیں بڑے بڑے عبدالوہب نجدی فلانہ نجدی فلانہ فلا 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 سارے نکل گئے تو کب تک انتظار کرے گا ہاتھ کنگن کو آرسی کا پڑے لکھے جب یہ فارسی کا میدان میں آ بغل میں حسن نصر اللہ ہے بلالے بغل میں حسن نصر اللہ ہے بلالے جس دن حسن نصر اللہ کے سامنے آ گیا عقل دھکانے آ جائے گی اور سمجھ جائے گا جب خلا میں سائے امام کے زندہباد حسنہ حیثن 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 میرے خدا کے ہاتھ سے میرے خدا کے ہاتھ سے کہتی یہ ہے جلوسہ کہ میں آگی ہوں کیم کے دسپن کو مان کے تب کی یہ فاطمہ میرا ستگیہ اتا ہے کہ کچھ حدکت تیر ہو جاتے کچھ حدکت تیر مدار سے نالا ہے اب جو یہ چھے کرو تیتیس لاک کربلا پہنچے تو پڑے پڑوں کو پسینے آگئے یہ پوچھئے کوسر صاحب آئے کوجدل اسلام مولانا کوسر صاحب نے ان سے پوچھئے ہوئی تھے پسینے آگئے اب میں نے کہا تو پریشان ہو کہنے لگے پریشان بہت ہیں میں نے کہا کیوں اسلحہ ختم ہو گیا کہنے لگے علاقے بھرے پھنے میں نے کہا پیسہ ختم ہو گیا کہنے لگے سعودیہ میں تیل بہت ہے میں نے کہا در کس بات کا ہے یہ نہ بم لے کر رہے ہیں نہ ٹینک پھر گھبرا کیوں رہا ہے کہنے لگا حسینی بس بات اس بات کا در ہے وہ در سن لیجے اور شاید اسی چملے پر مہلش تمام ہو جائے کہنے لگا در صرف اس بات کا ہے میں نے کہا کس بات کا کہ چھے کروڑ آگے کہ نہ چھے کروڑ کا ٹھن نہیں ہے آسی بھائی خصوصی توجہ یعظو بھائی خصوصی توجہ بھائی ایک ایک فرط پشر سے ہاتھ چوڑ کے ہر حسینی سے حسینی کہہ رہا ہے پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف پوری مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف جو کہنے جا رہا ہے بس اس کے بعد مولونا قبلہ فخر پانو ملت مرزا یاسود صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد سلطان الخطابت مولونا قمر سلطان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے ایک سے ایک میلی صاحب سنیں گے مگر ایک طالبیل کی حجیت سے جملہ کہنے جا رہا ہے سن لیجے گا اگر دل کی دروازے پر جملے نے دستگ دی تو خدا کی قسم قبر میلی بولو گے میں نے کہا کیوں ڈر رہا ہے اب یہ چھے کروڑ آگے کہنے لگا اس بات کا ڈر ہی نہیں کہ چھے کروڑ آگے یہ چھے آتے ہیں سو کروڑ آتے در نہیں آ جب اسے لڑنا آئے تو لڑنا آئے چاہیے چھے نہیں سو کروڑ آجائے دو سو کروڑ آجائے ہزار آجائے اس بات کا ڈر نہیں میں نے کہا تو ڈر کس بات کا ہے کہنے لگا حسین ہی ڈر اس بات کا رہا ہے کہ ان چھے کروڑ تینتیس لاکھ میں ایک نکال کلا جسے حسین نے خط لکھ کے بنایا ہو ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تاریخی نعرہ ہو گئے چنگلے کے بعد بھائی دو منٹ بس بس دو منٹ وقت نہیں ہے میں نے کہا در اس بات کا نہیں کہ یہ سات کروڑا ہے یہ چھے کروڑا ہے یہ ہزار کروڑ در اس بات کا ہے کہ ان چھے کروڑ میں ایک نکال کلا جسے حسین نے خط لکھ کے بنایا ہو میں نے کہا ایک بھی نہیں ہے ان چھے کروڑ تینتیس لاکھ میں ایک بھی ایسا نہیں جسے حسین نے خط لکھ کے بنایا ہو کہنے لگا بس در اسی بات کا دو ہے ابھی تو امام نے بلایا نہیں جب اتنے آگئے موسیقی 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 لبیگ یا امام زمانہ لبیگ یا امام زمانہ نارے تکبیر نارے ارسانات نارے حداری نارے حداری نینے میں ہم نے کونی امیر سائنے آہ نینے میں ہم نے کونی امیر سائنے سوئے بھائی سوئے بخت لئی بخت لئی ہے یہ بتاؤ ایک میٹ امیر سوئے بھائی 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 سوئ کوئی ازادار مرنے سے ڈرتا ہے ڈرتا ہے یہاں تو میرا مو رکھنے کو کہہ دو کہ نہیں ڈرتے ڈرتے ہو اما بھائیہ ڈرے وہ جسے یہ نہ بتاؤ کہ قبر کے ادھر بھی اپنے ہیں ابھی سنیے ابھی بارہ تاریخ کو میرے پاس ایک کال آئی باہر سے میں نے فون اٹھایا اس نے چوہ کچھ کہنا تھا کہا اور کہہ کے تین بار کہا ہم تمہیں گولی ماریں گے تم بہت مہلی سے پڑھتے ہو گولی ماریں گے میں نے کہا تیری میری دشمنی کیا ہے کہہ لگا دشمنی نہیں گولی ماریں گے میں نے کہا گولی لگنے سے مجلس ختم نہیں ہوگی بس فرق یہ ہے کہ آج تک ہم مومنین کی بارگاہ میں پڑھ رہے تھے مرنے کے بعد امیر المومن ہے کہ بارگاہ میں پڑھ رہے تھے کوئی ازادار کوئی ازادار موت سے نہیں ڈرتا اور جو کربلہ جاتا ہے وہ تو ڈرتا ہی نہیں وہ تو چوڑا ہو کے جاتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے ارے یہ ازادار آگئے کیوں حسین نے کہا سن اے حسینی سن جب کوئی ازادار میری زیارت کے لیے آتا ہے منتری صاحب میں اس کے دل سے موت کا خوف نکال لیتا ہوں میں نے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں دلیل کیا ہے کہنے لگے دلیل بھی سن لیں جب کوئی ازادار آتا ہے تو موت سے نہیں ڈرتا میں نے کہا دلیل کیا ہے کہ دلیل یہ ہے گھر سے آتا ہے سون لے گے واپس جاتا ہے کفر لے گے زندہ باد حسینیوں زندہ باد جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے درگاہ کے دروازے تک جسے میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی جسے مولا دیکھ رہا ہے وہ بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ داریل آتا ہے آپ سنیے سنیے میں دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے بھائی دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں جس میں آپ کو بندہ اپنا کفن خریدتا وہاں خود مل جائے کوئی کوئی زمین کوئی زمین ایسی نہیں ملے گی جہاں بندہ اپنا جبکہ مشتہر ہے کہ آدمی اپنا کفن اپنی زندگی میں خرید کر رکھے کوئی نہیں رکھتا میں نے سوچا اس پہ عمل کر لوں یہ نقی بھائی ویٹے ہیں میرے بھائی ہیں اب تو نیتا بن گئے ماشاءاللہ بی جے پی کے ہم دور انہوں نے مولویس ساتھ پڑھی میں نے ان سے کہا چھپتی ہے کہ گھر آ جاؤ یہ ہمارے گھر آ گئے صبح اس دو باتے میں نے کہا اٹھو کہلے گا کیا ارے سندے ہیں سوڑے تو میں نے کہا سندے نہیں دیرہ چلو یہ اٹھے اور ہمارے ساتھ مارکیٹ آگئے ایک دکان کھولی رہی تھی بچے ایسے دکان کھولی ہم اندر چلے گئے انہوں نے کہا کیا لینا ہے میں نے کہا کچھ نہیں میں نے کہا بھائی اتنے اتنے میٹر دو جگہ کاٹ دو چوتیس چوتیس میں کہا اس نے کہا بھائی کتنے کرتے پجانے بناو گئے میں نے کہا کرتے پجانے نہیں خرید رہا ہوں کفن لے رہا ہوں کہا اتنا لمبا میں نے کہا ایک نہیں دو کہنا کاملب میں نے کہا ایک اپنے لیے ایک دیرے لیے اس نے کہا دو منٹر کو میں ابھی آیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ چلا گیا ہم گھر پہنچے تو یہ گھر بھی نہیں اہلیہ نے بتایا کہ مولانا نے کہا تو صبح ہی چلے گئے کہ کہاں چلے گئے کہ ہم ان کے گھر پہنچے اب جو دیکھا تو یہ تو چھپیں ان کی والدہ جنہیں ہم خالہ کہتے ہیں واگ بھبولان تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس گرمی میں مجلسیں پڑھ پڑھ کے میں نے کہا کیا ہوا خالہ کہلے گی میرے جوان بچوں کو کفن ڈالوا رہا تھا میں نے کہا خالہ مرنا تو ہے اور سنت ہے کہلے گی ہوگی سنت میرے جوان بچے پر کفن ڈالوا میں تو جی لو خاموش تین مہینے کے بعد پتا چلا کہ نقی بھائی کربلا جا رہے ہیں ہم جو مبارک بات دینے پہنچے تو منظر عجیب دیکھا وہی نقی تھا اور وہی امی تھی گلے میں پاہے ڈال کے رو رو کے کہہ رہی تھی میرے لال کربلا جا رہا ہے کچھ لانا نہ لانا اپنے لیے بھی کفن لانا میرے لیے بھی کفن میں نے کہا خالہ میں نے کہا خالہ علی 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 بیٹے بس میں لستوان زندہ باد حسینی لو ہر حسینی کو حسینی سلام کرتا ہر حسینی کو حسینی سلام کرتا تم سلامت رہو آباد رہو خوش رہو جو دن پورا سے آئے ہو قسمتیں بدل کے جاؤ میں نے کہا خالہ اس روز میں بھی تو کفنی دل آ رہا تھا اور آپ خود مانگا رہے کہے خبرنات یہاں کا کفن اور ہے آئے 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 تھک گئے تھے صرف دو منٹ کا ساتھ چاہیے پھر مجلس تمام میں نے کہا اس روز کو کہلے کہ خبرنات مولوی ہو کے نہیں جانتا یہاں کا کفن اور ہے وہاں کا کفن اور ہے میں نے کہا بھئی یہاں کے کفن اور وہاں کے کفن میں کیا فرق ہے انہوں نے مجھے دو مصرے سنائے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے عاصر بھائی یہ تو مصرے سننا پڑھیں گے آپ کو بہترین شیئر کرتے ہیں عاصر جلال بھی اور یہ نے بھائی دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کی طرف سے خالہ نے جو مجھے دو مصرے سنائے وہ سنی لیے انہوں نے کہا سن یہاں کے کفن میں اور وہاں کے کفن میں کیا فرق ہے انہوں نے کہا کیا کہہ لگے سن حیات حیات کہتے ہیں لائف کو زندگی کو کہنا لگی حیات مانگ نے پہنچا تھا میں بھی کرگو بنا کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو موسیقی 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 نام حسین موسیقی 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 ہائے داری موسیقی یہ ہے کربلا موسیقی یہ کہاں تک موجزے گناہوں تمہیں کربلا کے کہاں تک گناہوں یہ جو بھی پرا ہے نا اللہ سلامت رکھے یہاں کی کمیٹی کو کتنا بہترین انتظام کیا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں اور اگر ہو تو پھر کوشش کیجئے کہ ختم ہو اور اس کی کوشش کمیٹی سے نہیں آٹھ تعاون کیجئے تو مشکلات خود ختم ہو جائیں ٹھیک ہے بھئی کربلا جاتے ہیں چھے کروڑ آدھیں چھے کروڑ چھولہ لے کے تو ہم چھلنے والے قوم ہیں نہیں ایسا تو نہیں کہ کربلا جا رہا ہے اور اس ٹاپ لے جائیں مٹی کا تیل لے جائیں آگ لگانے کو ماچس لے جائیں ماچس لے کے وہ ہی جاتے ہیں جنہیں گھر چلانے کی عادت اللہ جنہیں گھر چلانے کی عادت ہوتی ہے اچھا جب ازادار جاتے ہیں خالی اچھا بھئی جب خالی جاتے ہیں چھے کروڑ چھے کروڑ چھے کروڑ تیتیس لاکھ آدمی پہنچے میاں پسینے آ جائیں پسینے چھے کروڑ تیتیس لاکھ پہنچ گئے وہاں آپ جو وہاں پہنچے تو دسترخان لگ گیا کھاؤ سب نے کھایا کتنا کتنا کھایا بتا دیجئے یہ بتائیے کہ ایک آدمی ایک وقت میں کتنی روٹی کھاتا یہ تو میری ماں بہنیں بھی بتا دیں گے جنہوں نے آدھا حال گھیرا ہوا ہے اب یہاں یہ نہیں پتا چل رہا کہ مرد بے حال ہیں عورتوں بے حال ہیں بہرحال کمیٹی نے تو بغرد سے کھات بنایا ہے سن لیجے آپ مگر یہ خواتید آخر کیونکہ یہ ازاداری کی بانی کی کنیز ہیں چھے کروڑ بندے پہنچے اچھا اب آخری بات ہو میری ستمام یہ بتائیے ایک ٹائم میں ایک بندہ کتنی روٹی کھاتا ہے تین نہ یہ کون تو وہ ہے جسے تین کھانے کی آتت ہے عجیب پونے جا فریسا عجیب پونے عجیب پونے ابھی بھائیہ بھی کر کے نہیں ملکے عجیب پونے جا فریسا ہم مشرقین والے ہیں ہم مشرقین والے ہیں ہم حسین والے ہیں عجیب پونے جا فریسا ہم مشرقین والے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا کلنا سے ابھی بات چھڑی اٹھارہ ہزار روٹیوں کے کروڑوں روٹیوں کی سنتے چلائے تھے کہ اس در سے روٹیا تین دن تک پکے گئیں نہ خدا بندہ علم کو روٹیوں کی ضرورت نہ فرشتوں کو روٹیا کہا گئیں جب یہ تعداد کروڑوں پہ دیکھی اب شیر سماعت فرمالے کہ سنا ہے روزہ سرور پہ جو زوار جاتے ہیں حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے سینے سے لگاتے ہیں حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے سینے سے لگاتے ہیں اور کروڑوں میں کسی ایک کو بھی جس دن بھوک لگتی ہے فرشتہ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں ایک منت ایک منت ایک منت بھائی بس ایک منت ایک منت ایک منت بس ایک منت ایک منت ایک منت لوں گا بھائی بس ایک منت عاصف بھائی کم سے کم آپ کے شیر نے ایک بات تو کلیر کر دی باغے فدق کھانے والی قوم ہو رہے فاطمہ کی روٹی بھائی قید! ابھی میرا بھائی نے کہا جب آپ نے نعرے لگائے نا تو انہوں نے چاروں طرف گردن یوں دھومائی اور دھومان کہا گا حسینی صاحب اب کوئی بندہ ٹینٹ میں نہیں ہے سب یہاں آگئے میں یہی کہوں گا یہی موجزہ ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں محشر میں اتنی بھیل ہوگی تمہیں کیسے پتا چلے گا ارے جب ساکر کی آواز پہ آگئے تو محبت آگئے بکھار کے نہیں مل کے جو بھی مرے کو دن پا دن وہ ساتھ مل رہی ہے اور اس محصد کے لئے آپ کا تعمل ضرور ہی حال چھوٹا ہو گیا کچھ دنوں میں میدان چھوٹا آئے گا آپ سمجھیں ابھی تو حال چھوٹا ہوا ہے اور ہمارا حال چھوٹا ہونے سے لوگ بے حال ہو گئے ہیں کہنے کہ کمال بوز اتنے مر بھی رہے اور اتنے آگئے رہے اب یہ سمجھیں کمیٹی نے جو ہے وہ یہاں زمین خریدی جس کے لئے آپ کا تعمل ضرور ہی آپ ادراس خداری سے یہاں آئیں تو تعاون کر کے جائیں اس لئے کہ یہ درگاہ صرف درگاہ نہیں ہے ہندوستان کے شیو کے ماتھے کا چھوٹا ہے سمجھ گئے نا درگاہیں تو ہر جگہ ملیں گی نجفہ ہندی کہاں ملے گا آپ آئیں اللہ ایک دن بول آئے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھ کے لاداری کرنا ہے وہاں بیٹھ کے لئے ازادہ ہے خدا کی نظر شکر ادا کیا کرو کہ تم ہندوستان کے گلدستان میں گلدستے میں پیدا ہوئے ہو جہاں ہندو مسلم سی کسائی کا ایک گلدستہ ہے سعودیہ کے قبرستان میں پیدا نہیں ہوئے ازاداری محبت کا پیغام دیتی ہے ازاداری اتحاد کا پیغام دیتی ہے اور جو با نام حسین بھی جمانہ ہوا پھایا وہ دنیا کی کسی نام پہ جمانہ ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ جو عربین کو کربلا جاتے ہیں اس میں شیعہ ہوتے ہیں شیعہ نہیں ہوتے ہیں ہندو جاتے ہیں شری روی روی شنکر گیا عیسائی گئے ہیں کیوں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا سج بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا کربلا ہر اس انسان کی ہے جس میں انسانیت بستی ہے جس میں انسانیت پنمتی ہے جس میں انسانیت کی رمت باقی ہے وہ کربلا کا علام کرنی تھا آج بھی ہے اور قیامت ہے میں حسینی ایک ایک حسینی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس دھونک میں اس وقت کہ جب محال تھا خدا کا سکر جب میں ممبر کو آیا تو پیس منٹ نون سٹاپ اس لیے بولا کیونکہ میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ محلی شروع کہاں سے ہو اور بس میرے بات بن کر کے اتنا کہا یا امام زمانہ آگرک اور اس کے بعد پھر مجمع ایسے جمع ہو گیا ایسے جمع ہو گیا جیسے شمع کے جلتے ہی پروانے جمع ہو گیا خدا کی قسم سلامت رہو آباد رہو خدا تمہیں سلامت رکھے کربلا جاؤ گے کربلا جاؤ گے بھوکے نہیں رہو گے پیاسے نہیں رہو گے اب کربلا کے حالات یہ ہیں کہ پانی پینے والے کم ہیں پلانے کو ان کے زیادہ ہیں کھانا کھانے والے کھلانے والے تم کیا سوچ رہے تھے حسین کو بھوکا کیسا مار دیا تم کیا سوچ رہے تھے حسین پہ کفند اپنو گیا ارے موجزہ دیکھو علی کلال کا جو کل پہ کفند اپنو ہوا تھا آج زمانے کو کفند بات رہا ہے پہلانا محمد آبی صاحب بھلا ماجیب بھائی ہیں میرے محسن نیمدین سے بہت کچھ سکھا پہلی مرتبہ ہم اور کربلا ساتھ گئے تھے کچھ یہ آپ کیسے جب ہم کربلا پہلی دفعہ پہنچے تو ہمیں ایسے رو میں آنیا آیا ہے جیسے ہم مجلس میں ہوتی ہیں انہوں نے مرسیہ پڑھا مہمت مسائب مگر رونا نہیں آئے بھائی ایک مدرسہ ہندیہ وہاں چلے گئے بات ہونے لگی کہ ہم آئے تھے جب یہاں سے عراق نہیں پہنچے تھے تو دل یہ کر رہا تھا کہ کربلا جائیں گے روزہ دیکھتے ہی کلیجہ پھتے گا اور مر جائیں گے مگر کربلا گئے تو رونا آ رہا تھا مگر وہ کیفیت نہیں جو یہاں ہوتی ہے کہ سروں سینہ پیٹ رہے ہو رو رہے ہو داڑے نہیں کوئی آپ نے اثر ہوتے میں دیکھا کربلا میں بھائی کسو بھائی آپ نے دیکھا جو تڑپ تڑپ کرو رہا ہو کوئی نہیں گئے گا جو گئے وہ بتائیں گے اور جو نہیں گئے مولا اس مجلس کے صدقے میں اسے اس سال کے اندر اندر بھلا لے نہیں رونا آتا تو وہاں کے ایک تعلیمین تھے بزرگ تعلیمین تھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کر لے آپ کو رونا نہیں آئے گا ہم نے کہا کیوں کہا کہ اس لیے کیونکہ ایک بندہ ہندوستان سے آیت اللہ خوئی کے زمانے میں آیا تھا آیت اللہ خوئی علی الرحمہ مرجع علی قد اور جب وہ آیا تو وہ ہندوستان میں مرسیہ خان تھا بڑا رویا کرتا تھا مجلس میں جب بیٹھ کے مسائب سنتا تھا تو یہ قیفیت ہو جاتی تھی کہ آگل بغل کے رو بروکا کرتے تھے رک جا پھیر جا مگر یہ آیا تو روے نہیں رہتا کرولہ سے واپس نجف آیا آگل خوئی سے وقت لیا ہو گیا اور جا کے رونے لگا آگل خوئی نے کہا وہ ترجمہ کرنے والے نے کہا کیوں رو رہا اس نے کہا آگل اس سے کوئی گناہ ہو گیا آگل نے کہا کیا گناہ ہوا کہ وہ میں نہیں جانتا کہ کیا گناہ ہوا ہے مگر گناہ ہو گیا کہا تجھے جانتا بھی نہیں کہ گناہ ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے گناہ تجھے کیسے پتا چلا کہ گناہ ہو گیا کہہ لگا مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ جب میں ہندوستان میں تھا بہت تڑپ کے روتا تھا جب سے کربلا آیا وہ رونا نہیں رونا ویسے نہیں رو پا رہا جیسے ہندوستان میں روتا تھا آگا خوبی نے کہا تو کچھ بھی کر لے تجھے ویسا رونا نہیں آئے گا جیسے تو اپنے ملک میں روتا تھا کہ کیوں بابا نے جولا تھا کہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کوئی ازادار اپنا گھر ملک چھوڑ کے زمینِ کربلا پہ قدم رکھتا ہے تو حسین اپنا ہاتھ اس کے دل پہ رکھ دیتا ہے کر لو ماتا کر لو ماتا تمہارے ہاتھ کلے کر لو ماتا کہ آج اپنی کوئی ہندوستان سے اپنا ملک چھوڑ کے کربلا آتا ہے حسین اپنا ہاتھ اس کے دل پر اکھ دیتا ہے اس نے ہاتھ چھوڑ کے کہا آگا ہم دناگاروں کے دل پہ مولا اپنا ہاتھ کھو رکھتے ہیں آگا نے کہا اس ہی کے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کربلا آ کے میری ذریع پہ میری مصیبت کو یاد کر کے رو رو کے مر نہ جائے بس ایک جملہ سن لیجئے غازی اب پاس کا علم آئے گا انجمن حسینیہ میمن ماتم گرے گی بس ایک جملہ میں نے بہت وقت لیا قسیم بھائی میں معافی چاہتا ہوں غازی بھائی آپ کو وہ سے میں نے وقت لیا بس ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ غازی کی سرکار میں آپ چیزے چاہو رو لینا کیا کہا جب بھی کوئی ظاہر آتا ہے نا میری ماں و بہنوں ماتم میں کوتا ہی نہ ہو سرو سینہ پیٹھ لینا بس ایک جملہ کہوں گا اور غازی کا سن جنا تمہارے سامنے کیا کہا جب بھی کوئی ظاہر آتا ہے تو حسین اپنا ہاتھ اس کے دل پر رہ گی تھی اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں آ کے آدمِ غربت میں میری غربت کو یاد کر کے رو رو کے مر نہ جائے اس ظاہر نے کہا آہا اس سے بڑا ایک شیعہ کے لیے ایک ماتمدار کے لیے ایک ازادار کے لیے شرف کیا ہوگا کہ وہ کرولہ آئے اور آپ کی ذریع پر رو رو کے مر جائے اس کا خاندان اس کی نسلے تو فخر کرے گی نا ہمارا دادا کرولہ میں مرا ہے ہمارا دادا حسین کے روزے پر مرا ہے آگا خوئی نے امامہ اتھارا گریبان چاک کیا آستینے چلا گئے گا آگے کا جملہ سن لے کہ کیا کہ حسین کہتے کہ یہ ایسا نہ ہو وہ آگے مر جائیں اور اس کی بیٹی میری سہرہ کتنا انتظام اے مولا ہماری بیٹیوں کا اتنا خیال ہائے سکینہ جب بھی تمہار چاہ لگتا تھا فرات کا رو کر گئے اے چچا بھائی بس ایک جملہ ایک جملہ رو کر لے رو کر لے بس ایک جملہ رو کر لے ہے جب بھی تمہارا چاہ لگا سکینہ نے کبھی بھی بابا کو نہیں پکارا اکبر کو نہیں پکارا جب بھی پکارا چچا پاس جب قید خانے سے رہائے ملی نا اور قافلہ جانے لگا تو سب بھی موجود تھی سکینہ کی ماں نہیں تھی سکینہ کی ماں نہیں تھی امام زین العبدین نے کہا خوبی اممہ اممہ کہا ہے تو یہی جواب ملا بیٹی مجربیتہ مجھے نہیں معلوم رباب کہا ہے تمہارے چوتھے امام نے کہا اممہ میں جانتا ہوں کہ رباب اممہ کہا ہوں کہ کہاں آہستہ آہستہ چلے آگے آگے امام پیچھے پیچھے جانب زینب اور قید خانے کے سکونے میں آئے جہاں جانب سکینہ کی قبر تھی اب جو قبر کی طریقہ کیا دیکھا جانب رباب سکینہ کی قبر کیسے لیتی ہے جیسے کوئی ماں اپنی بچی کو آگو آگوش میں لیئے ہوں امام سجاد آگے بڑے بازو بھگا کیوں اٹھایا اممہ خدا حافظ کر لیجے بس ایک جملہ کھا سجاد میں خدا حافظ تو کر دوں مگر میرے لال بچ جملہ سن لینا میرے لال شام کی کچھ عورتوں کو بلالا کہ پھوپی اممہ کیوں بس ایک جملہ کا کہتی ہے رباب کہتی ہے میرے لال شام کی عورتوں کو بلالا مجھے کچھ بات کرنا ہے کہ پھوپی اممہ کیا بات کریں گی کہ ایک بات یہ کروں گی کہ ان عورتوں سے میں گزارش کروں گی ہر رات آکے قید خانے میں ایک چراغ جلا دیا کریں کہ کیوں کہا کہ میری بچی کو اندھیرے سے بہت دا لگتا میری بچی کو اندھیرے سے بہت دا لگتا تھا سنے گئے ادا داروں جناب امام سجاد نے بلایا بسیتے کی بی بی بھی چلی گئی ماں بھی چلی گئی امام سجاد رہ گئے جب امام سجاد رہ گئے سمیر کو رہتے پیچھ کے دونوں ہاتھ سکینہ پر رکھے رکھے گا سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں سکینہ تمہیں خواہش تھی نا روز پوچھتی تھی مگر سکینہ مدینے سے پہلے کربلا جائیں گے سکینہ کوئی پیغام ہے جو امم تک پہنچانا ہو کوئی پیغام ہے جو بابا تک پہنچانا ہو قبر سکینہ کو زلزل آیا جیسے ہی زلزل آیا ایک آواز آئی خیہ سجاد جب مدینے جانا تو صورہ سے کہنا اچھا ہوا جو کربلا نوائی پرنا تمہات ہے تاجیانے کے پیغام ہے جو کربلا سکینہ کوئی پورسانے